بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حق اور باطل کی عدم المثال خون ریز جنگ یعنی مارکہ کربلا جس میں جگر گوشہ دختر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول آفات و مسائب آپ کا اس امتحان میں مستقل مزاج رہ کر صبر آزمہ ابتلاہ کا مقابلہ کرنا جس کی نظیر مذہبی اور تاریخی دنیا میں آج تک نہیں ملتی غرجے کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے مفصل حالات صحی اور سلیس اردو زبان میں لکھی گئے ہیں نیز قاتلہ نے حسین کا عبرتناک انجام بھی دکھایا گیا ہے پیش لفظ دنیا میں ایسے بہت سے روح فرسہ حادثات اور اندھوگی واقعات ہوئے ہیں جو انسانیت اور شرافت کے دامن پر بدنما داغ بن کر رہ گئے اور جن کی یاد کچھ مدت تک باقی رہی لیکن جون جون ان واقعات کو زمانہ گزرتا گیا ان کی یاد بھی دلوں سے مٹتی گئی یہاں تک کہ وہ بالکل نسیہ نسیہ ہو گئے لیکن حادثِ کربلا ایسا اندھوناک اور غم افضا واقعہ ہے اور اس میں ایسی درندگی اور وحشیانہ بربریت برتی گئی ہے کہ اس کی یاد زمانہ بھی نہ مٹا سکا بلکہ آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی اس کی یاد تازہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرتِ امام حسین رضی اللہ عنہ نے دشتِ کربلا میں جس صبر و تحمل جرات و شجاعت اور رحمت و استقلال کا ثبوت دیا اس کی نظیر نہیں ملتی ان پر انتہائی بہیمانہ اور وحشیانہ مظالم کیے گئے بہت زیادہ درندگی اور صفا کی رواہ رکھی گئی لیکن ان کے پایہ سبات کو لغزش نہیں آئی خدا کو ان کی مظلومی بے کسی بے بسی بے چارگی ایسی پسند آئی کہ ان کا ذکر باقی رہا اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا بھوک اور پیاس کی شدت عزیز و اقارب کی موت کا صدمہ عالو عزت کی بے حرمتی کا خیال یہ سب بات ان صبر آزمہ اور نہایت ہی حمد شکن ہے مگر آپ نے ہر صدمہ اور ہر تکلیف کو بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کیا یہاں تک کہ بھائیوں اور بیٹوں کی لاشیں خود میدان جنگ سے اٹھا اٹھا کر لائے جب آپ پر مصیبتوں تکلیفوں اور غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اس وقت آپ ایک طرف دشمنوں کو سمجھا رہے تھے دوسری طرف اہل بیت کو صبر کی تلقین کر رہے تھے کس قدر روحی عذیت ہو رہی ہوگی اس وقت آپ کو اس کا اندازہ کرنا ہی دشوار ہے اگرچہ یہ واقعات نہایت ہی دل خراش ہوں لیکن لوگوں نے اس کی اصلیت کو نہیں سمجھا یا تو خسن عقیدت میں ڈوب کر رہ گئے یا اصلیت سے منکر ہوئے متقیدین نے ایسی روایتیں گھڑ لی جن کا وجود ہی نہیں تھا اور مفکرین نے اصلیت سے انکار کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس واقعے پر آج تک جتنی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں وہ افراد و تفرید سے خالی نہیں رہی اور اس افراد و تفرید میں اصلیت گم ہو کر رہ گئی افسوس یہ ہے کہ بعض متقیدین میں بھی ایسے لوگ ہیں جو علامہ کہلاتے ہیں لیکن ان کی واقفیت کا یہ عالم ہے کہ اس واقعے کو بنو حاشم اور بنو امیہ کی آویزش کا نتیجہ سمجھتے ہیں متبر تاریخوں سے یہ بات بھی واضح ہے کہ اہل مکہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس وقت جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اوفا جانے کو تیار ہوئے آپ سے صاف طور پر کہا تھا کہ اگر آپ کو خلافت کی خواہش ہے تو ہاتھ بڑھائیے سب سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں مگر آپ نے ان سے بیعت نہیں لی اگر آپ کو خلافت کی خواہش ہوتی تو فوراں ان سے بیعت لے لیتے اس مقصد کے حصول کے لیے کوفے سے زیادہ اچھی اور مناسب جگہ حجاز اور حجاز میں بھی مکہ تھا کیونکہ وہاں کے لوگ یزید سے سخت ناخش تھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار تھے لیکن نہ آپ کو خلافت کی خواہش تھی نہ آپ نے خلافت کے لیے بیعت لی حقیقت یہ ہے کہ آپ یزید اور اس کے حاشیہ نشینوں کے آمال و افوال سے ناخش تھے آپ ان کی اصلاح چاہتے تھے آپ کا یہ خیال تھا کہ یا یزید اپنی بد افوالی سے باز آ جائے یا کوئی اور اچھا شخص خلیفہ مقرر ہو جائے اس لیے اس کی اصلاح کے لیے مسائب و شدائط برداشت کرنے کے لیے سینہ سپرد ہو گئے اس لیے اس جنگ کو حق و باطل کی جنگ کہا جا سکتا ہے اگر یہ حق و باطل کی جنگ نہ ہوتی تو شہدت کا اصل مفہوم ہی فوت ہو جاتا جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل جنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دردناک مظلومانہ شہدت پر تو زمین و آسمان روئے جنات روئے جنگل کے جانور متاثر ہوئے انسان اور پھر مسلمان تو ایسا کون ہے جو اس کا درد محسوس نہ کرے یا کسی زمانہ میں بھول جائے لیکن شہید کربلا رضی اللہ عنہ کی روح مقدس درد و غم کا رسمی مظاہرہ کرنے والوں کے بجائے ان لوگوں کو ڈھونتی ہے جو ان کے درد کے شریک اور مقصد کے ساتھ ہی ہوں ان کی خاموش مگر زندہ جاوید زبان مبارک مسلمانوں کو ہمیشہ اس مقصد عظیم کی دعوت دیتی رہتی ہے جس کے لئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیچین ہو کر مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لئے مجبور تھے اور جس کے لئے اپنے سامنے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود قربان ہو گئے واقعہ شہدت کو اول سے آخر تک دیکھئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خطوط اور خطبات کو غور سے پڑھئے آپ کو معلوم ہوگا کہ مقصد یہ تھا کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا اسلام کے نظام عدل کو اثر نو قائم کرنا اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے ملکیت و آمیریت کی بیدت کے مقابلے میں مسلسل جہاد حق کے مقابلے میں زور زر کی نمائشوں سے مرغوب نہ ہونا حق کے لئے اپنا جان و مال اور اولاد سب قربان کر دینا خوف احراس اور مصیبت و مشقت میں نا گھبرانا اور ہر وقت اللہ تعالی کو یاد رکھنا اور اسی پر توقع اور ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر آدھا کرنا کوئی ہے جو جگرگوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کربلا شہید جورو جفا کی اس پکار کو سنے اور ان کے مشن کو ان کے نقشے قدم پر انجام دینے کے لئے تیار ہو ان کے اخلاق فازلہ اور اعمال حسنہ کی پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد تہرائے یا اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحبہ اکرام اور اہل بیت اتحار کی محبت کاملہ اور اتباع کاملہ نصیب فرما آمین یوں تو دنیا کی تاریخ کا ہر ورق انسان کے لئے عبرتوں کا مرقع ہے خصوصاً اس کے اہم واقعات تو انسان کے ہر شعبے زندگی کے لئے ایسے اہم نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسری تعلیم و تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتے اسی لئے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ خصص اور تاریخ پر مشتمل ہے قرآن مزید نے تاریخ کو تاریخ کی حصیت یا کسی قصہ و افسانہ کی صورت سے مرتب شکل میں پیش نہیں کیا اس میں یہی اشارہ ہے کہ تاریخ خود اپنی ذات میں کوئی مقصد نہیں بلکہ وہ نتائج ہیں جو تاریخ اقوام اور ان میں پیش آنے والے واقعات سے حاصل ہوتے ہیں اس لئے قرآن کریم نے قصص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نتائج کے لئے پیش فرمائے ہیں سیدنا و سید شباب اہل جنہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا اہم واقعہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے اس میں ایک طرف ظلم و جور اور سنگدلی اور بے حیائی اور محسین کشی کے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار نہیں اور دوسری طرف آل اتھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے ستر بہتر متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے پر جہاد اور اس پر ثابت قدمی اور قربانی اور جان نساری کے ایسے محیر الاقول واقعات ہیں جن کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے اور ان دونوں میں آنے والی نسلوں کے لئے ہزاروں عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں واقعہ شہادت جب سے پیش آیا اس وقت سے لے کر آج تک اس پر مفصل کتب تاریخ کے علاوہ مستقل کتابیں اور رسالے ہر زبان میں بے شمار لکھے گئے ہیں لیکن ایسے وقعے جن سے عوام خواست کا دلی تعلق ہو اس میں غلط سلط روایات کی آمیزش کچھ مستعباد نہیں میں نے اس میں یہ کوشش کی ہے کہ غیر مستند روایات نہ آنے پائیں یہ واقعات ایک دریائے خون ہے جس میں داخل ہونا آسان نہیں ان واقعات کو لکھنے اور دیکھنے سننے کے لئے بھی جگر تھام کر بیٹنا پڑتا ہے میں اپنی اس تصنیف کا انستاب امت مسلمہ کی اس مشہور و معروف شخصیت کے نام کر رہا ہوں جو عظیم بھی ہے اور مظلوم بھی عظیم اس طرح کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نور نظر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھتے جگر ہے عن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نواسہ اور راکیب بردوش رسول ہے ایک سے زائد بار جناب امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن اس کے موں میں ڈالا تھا اور مظلوم اس لحاظ سے کہ شیعانِ کوفہ نے وفاداری سے بھرپور ہزاروں خط تحریر کر کے کوفہ آنے کی انہیں دعوت دی اور پھر غداری مکاری اور بے وفائی کرتے ہوئے انتہائی بیرہمی اور صفاقی سے شہید کر دیا لاکھوں سلام ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہدر اور شجاع فرزند پر اللہ کی انگنت لانت ہو سیدنا حسین کے قاتلوں پر موسیقی موسیقی